بسم اللہ الرحمن الرحیم اعراب دو طرح کا ہے اعراب ظاہر اور اعراب مقدر تو مقدر کیوں ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آخری کلمے کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ اعراب کی حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اعراب مقدر مانا جاتا ہے جیسے ہم نے اسم مقصور کے بارے میں پڑھا کہ اس کے آخر میں چونکہ علف آتا ہے اور وہ علف ساکن ہوتا ہے تو وہ ضمہ فتحہ کسرہ اس اعراب کو برداشت نہیں کرتا اس وجہ سے تعذر کی وجہ سے وہاں پر وہ اعراب مقدر مانا جاتا ہے حالت رفی میں بیش ضمہ کے ساتھ حالت نسبی میں فتحہ کے ساتھ حالت جری میں کسرہ کے ساتھ اب آج کے سبق میں اسم منقوص کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسم منقوص اس کا اس کو جو حالت رفی ہے وہ ضمہ مقدری کے ساتھ ہے لیکن ثقل کی وجہ سے تعذر کی وجہ سے نہیں جیسے قرآن کی آیت نہیں ہے ایسے ایک مثال عربی کی آواز دینے والے نے یا معذن نے نماز کیلئے آواز دی لوگوں کو بلایا تو المنادی جو ہے اسم ہے مرفوع ہے اور رفی کے علامہ ضمہ مقدرہ ہے یہاں پر ثقل کی وجہ سے تعذر نہیں ہے کہ ناممکن ہے یہ فرق ہوتا ہے متعذر اور ثقل میں کہ کہاں پر ثقل ہے ثقل کی وجہ سے وہ حرف نہیں آسکتا اور کہاں پر تعذر ہے کہ ناممکن ہے مستحیل ہے آہی نہیں سکتا تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نہیں آسکتا اگر آپ کہیں کہ ناد المنادی لسولاتے تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس طرح کہا نہیں جاتا بلکہ کہا جاتا ہے ناد المنادی لسولاتے ٹھیک ہے ثقل ہے توڑا سا اچھا نہیں لگتا اے رب نادا فی المادی مبنی الفتح المقدرہ علا آخرہی منع من ظہورہی التعذر نادا میں تو آخر میں چونکہ مبنی الفتح المقدرہ ہے ٹھیک ہے آخر میں تو اس فتحے کو ظاہر کرنے سے کس نے منع کر دیا تعذر نے وہ فتحہ نظر نہیں آئے گا المنادی جو ہے وہ فائل ہے مرفوع ہے اور رفیق علامت ضم مقدرہ ہے یا پر ثقل کی وجہ سے اس لئے کہ اسم منقوس ہے آخر میں حرفی اللہ تھے اور اس کے بعد ہے لسولاتے اللہ محرف جر رین مبنی القصر لا محللہ من نراب السولاتی اسمہ مجرور ہے اور جر کے علامت کسرہ ظاہرہ ہے آخر میں جاروں مجرور دونوں متعلق ہے فیل نادا کے ساتھ اس کے بعد حالت نسبی اسم منقوس کی تو اسم منقوس جو ہے حالت نسبی میں فتحہ ظاہرہ سے ہے جیسے قرآن کی آیت ہے تو یہاں پر فتحہ ظاہرہ ہے دعایہ میں دیکھ لیں الدعایہ یہ بھی اسم منقوس ہے اور منصوب ہے اور نسب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے اے رب یوم اذن یوم ذرف زمان منصوب اور نسب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے اور یہ یوم مضاف ہے اذ مضافن علی مجرور ہے یوم مضاف اذن مضافن علی مجرور اور جر کے علامت بھی کسرہ ظاہرہ ہے تنوین کیوں آیا ہے آخر میں عوض عن جملتی یا عوض ہے جملے سے والجار والمجرور متعلقان بی اتبعونا یتبعونا عفن جار مجرور یوم ایدن جار مجرور ہے دونوں مضاب مضافن لے اور یہ دونوں متعلق ہے یتبعونا سے یتبعونا فی المداری مرفوح ہے اور رفیق کی علامت جو ہے وثبوت نون ہے نون کا اپنی جگہ ثابت رہنا لینو من الافعال الخمسہ اس لئے کہ افعال خمسہ میں سے محل رفع میں فائل ہے اور نون عوض ہے تنوین سے اسم مفرد میں الدعیہ دعیہ یہ مفول به منصوب ہے اور نسب کے علامت فتحہ ظاہرہ ہے لا عوض له لا نافعال الجنس ہے تعمل عمل ان یہ ان کا عمل کرتا ہے نافعال الجنس ہے حرف ہے مبنی السکون ہے لا محل من الاراب عوض اسم ہے لاکا مبنی الفتحہ ہے محل نسب میں لہو یہ لا محرف جر ہے مبنی علی الفتحہ ہے لا محل لہو من الاراب یہ ان کا عمل کرتا ہے لا محل حرف جر کی وجہ سے جار مجرور متعلقان ہے دونوں خبر کے ساتھ لاکا جو خبر ہے محضوب اس کے ساتھ یا پھر کہیں کہ جار مجرور یہ محل رفع میں خود خبر ہے لاکا ٹھیک ہے تو لاکا اسم ہو گیا عوض اور خبر جو ہے وہ ہو گیا لہو جار مجرور جملتو یا تبعونا یہ جملہ فعلیہ استعنافیہ لا محل لہ من الاراب اور جملہ لاعی وجلہ ہوئے جملہ اسمیہ محل نسب میں حال ہے داعی سے یوم اذن یتبعونا الداعیہ تو یہ اسے حال ہے اس کے بعد اسم منقوس جو ہے وہ مجرور کیا جاتا ہے کسر مقدرے کے ساتھ ثقل کی وجہ سے تعذر نہیں ہے ثقل ہے یہاں بھی جیسی یتدربو اللاعبون فی المنادی یتدربو اللاعبون فی النادی ٹھیک ہے یتدربو کا مطلب ہے کہ مشک کرتے ہیں لاعبونا کلاڑی فی النادی نادی میں النادی یہ اسم ہے مجرور ہے اور جر کے علامت کسرہ مقدرہ ہے یہاں پر ثقل کی وجہ سے ٹھیک ہے نادی کلاڑ کو کہتے ہیں عام طور پر عرب لوگ عربی میں نادی جو ہے وہ کلاڑ کو کہتے ہیں تو یتدربو فی المدارے مرفوع اور رفی کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے اللاعبون فائل مرفوع اور رفی کی علامت واو ہے لینہ جمع مذکر سالم اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے اچھا لاعبو تو ہو گیا لیکن یہ نون کیوں آیا آخر میں بھئی نون جو ہے یہ عوض ہے عن تنوین تنوین سے اسم مفرد میں لاعبانی لاعبون تو آخر میں تنوین تھا اس تنوین کے بدلے میں یہاں پر یہ نون لیا گیا ہے فی حرف جرہ مبنیہ لسکون لا محللہ من ناراب النادی یہ اسم ہے مجرور ہے اور جرہ کے علامت کسرہ مقدرہ ہے یہاں پر منع من ظہورہ الثقل اس کو ظاہر کرنے سے کس چیز نے منع کر دیا بھئی ثقل ثقل نے منع کر دیا کہ ممکن نہیں ہے ممکن تو ہے لیکن ثقیل ہے اور جرہ مجرور جو ہے فی النادی یہ دونوں متعلق ہے فیل یا تدربوں کے ساتھ اور یہ حال ہے واو الجماعہ سے جمع جمع کا جو واو ہے لاعبون میں ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے یہ دونوں حال ہے اب یہاں پر آگے اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ اس کو اگلی سبق میں پھر پڑی